ہیلو ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل میں ہوں برحان اکرم آپ کا کورس انسٹرکٹر امید کرتا ہوں آپ لوگ سکتہیت سے ہوں گے اور اپنی ایپ آئی اے کی جو تیاری ہے وہ زور و شور سے کر رہے ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم ڈیلی بیسس پر ایپ آئی اے افیشل سیلیبرس میں سے کوئی ایک ٹاپک کو چوز کرتے ہیں اور آپ کے سامنے جو ہے اس میں سے ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اس ٹاپک کو اس کے نقات پڑھتے ہیں اور چند ایک امپورٹنٹ ایپ سیکیوز کا بھی جو ہے اس میں ذکر کرتے ہیں تو جیسا کہ پتہ ہے ایپ آئی اے کے اوپیشل سیلیبرس کے اندر جو کمپیوٹر کا پارٹ ہے اس میں سے چند چیزیں یہ ہیں کیکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سب سے پہلا ٹاپک جو ہے کمپیوٹر میں سے بیسک ہارڈ ویر کمپوننٹس کا ہے پھر ریم اینڈ گوام ڈیفرنس کا ہے بیسک اپلیویشن یوزن کمپیوٹر سی سی پیو ایل اے آئی اینڈ ایم ایس ورڈ ایم ایس اکسل ایم ایس پاور پائنٹ بیسک کمپیوٹر ٹیرمنالوجی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا تو انشاءاللہ آج ہم جو ہے بیسک ہارڈ ویر کمپوننٹس اینڈ ریم اینڈ روم کا جو ہے ڈیفرنس کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے جو ہے ایک ٹیٹیل جو ہے وہ لیکچر رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ آ سکتے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ ایم سی کیوز پیش کروں گا اس کے علاوہ جو فردر چارٹ آف ایکسینس کے اندر سے ایم س ورڈ ایم س ایکسل ایم س پاور پوائنٹ اس میں سے میں نے کافی کچھ جو ہے اپنی پاسٹ کی ویڈیو میں کور بھی کیا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ ایم س ایکسل اینڈ ایم س پاور پوائنٹ کے حوالے سے بھی میں ویڈیو بناوں گا اور انشاءاللہ کل جو ہے میں بیسک آپریویشن یوزن کمپیوٹر سی سی پیو اے آئی بیسک کمپیوٹر ٹرمینالوجی اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو کور کر کے کمپیوٹر کے جو چپٹر ہے کمپیوٹر کا جو کورس ہے وہ کمپلیٹ کر دوں گا تو انشاءاللہ آج ہم دو ٹاپکس پڑھیں گے انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ٹاپک پسند آئے گا اور اس سے آپ کو کافی مدد ملے گی تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف ایف آئی ای افیشل سی لیوز کمپیوٹر ٹاپک نمبر ون ہے ہمارے پاس کمپیوٹر ہارڈ ویر کمپوننٹس اٹھو ٹھیک ہے اب میں بتاتا ہوں کہ کمپیوٹر ہارڈ ویر کمپوننٹس ہوتے گیا ہیں اب آپ نے یہاں پر ڈیفنیشنز دیکھتے ہوں گے کمپیوٹر ہارڈ ویر ایس دے فیزیکل پارٹ آف کمپیوٹر ہوتا ہے جسے آپ چھو سکتے ہیں کمپیوٹر جو ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے ہارڈ ویر اینڈ سوفٹیئر ہارڈ ویر وہ چیز ہوتی ہے جسے آپ فیزیکلی جو ہے ٹیچ کر سکتے ہیں چھو سکتے ہیں نحسوس کر سکتے ہیں اور سوفٹیئر ایسی چیز ہوتی ہے وہ انٹینجیبل ہوتا ہے آپ اس کو چھو نہیں سکتے وہ صرف ایک پروگرام ہوتا ہے سسٹیمیٹک پروگرام ہوتا ہے جو ہارڈ ویر کو چلنے میں مدد کرتا ہے سچ ایس ڈی کیس، سینٹرل پروسسنگ یونٹ، مانیٹر، ناؤنس، کی بورڈ، ہارڈسک، گرافکس کارڈ، سانڈ کارڈ، سپیکر، اینڈ مدر بورڈ اب یہ کیا ہے آپ نے اور کیا ہوگا کہ یہ سب کے سب جو ہیں ایک فیزیکل اپیرنس رکھتے ہیں جیسا کہ کمپیوٹر کا جو کیس ہوتا ہے جس فارم سی پیو کہتے ہیں وہ ایک باڈی پر مشتمل ہوتا ہے وہ بھی ہارڈ ویر کے لاتا ہے پھر اس کے بعد سی پیو جو پورا کا پورا سی پیو ہے وہ بھی ایک ہارڈ ویر کہلاتا ہے پھر مانیٹر جو آپ کو ریزلٹ پروائیڈ کرتا ہے شیپ آف سکرین وہ بھی ہمارا جو ہے کیا ہوتا ہے وہ بھی ہمارا ہارڈ ویر ہوتا ہے ماؤس کو آپ ہارڈ ویر کہتے ہیں کی بورڈ کو ہارڈ ویر کہتے ہیں ہارڈ ڈسک، ترافک کارڈ، ساؤنڈ کارڈ، سپیکر، اینڈ مدر بورڈ یہ سب کیا ہیں، کمپوننٹس ہیں، ہارڈ ویر کمپوننٹس ہیں وہ کمپوننٹس جن کو آپ چھو سکتی ہو، جن کی فیزیکل اپیرنس ہو، اس کو آپ کیا کہیں گے کمپیٹر ہارڈ ویر، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ دیکھیں وہی بات میں جو آپ بتائی، ہارڈ ویر is so termed because it is hard it is hard and it is easy to or easily you can you know attach it or feel it تو یہ ایک ہارڈ شیپ میں ہوتا ہے rigid with respect to changes whereas soft hair is called is soft because it is easy to change، ٹھیک ہے؟ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ دو چیزوں میں مشتمل ہوتا ہے ہارڈ ویر، ہارڈ ویر کو آپ ڈیفرنٹ شیپ میں آپ نے دیکھا ہوگا کمپیٹر آج گل آ رہا ہے کیونکہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ہر طریقے سے جو ہے وہ change کر سکتے ہیں اسی طرح سے soft hair ہے because it is easy to change آپ soft hair ڈیفرنٹ جیساں کے soft hair آپ نے مارکیٹ میں لے کے ہوں گے MS Office بھی ایک soft hair ہے آپ Adobe Photoshop بھی ایک soft hair ہے PDF بھی ایک soft hair ہے تو یہ کیا ہے؟ ایک soft hair ہے ان کی کوئی physical appearance نہیں ہے ہم ان کو چھو نہیں سکتے صرف جو ہے ہم اس کو چلا سکتے ہیں اس میں programming کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھ لیجئے گا یہی بہت چھوٹا سا topic ہے جو اس کو ہم cover کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ ایک بار سمجھ آ گیا تو آپ اس کو کبھی بھولیں گے نہیں اچھا hardware is typically directed by the software to execute any command or instruction hardware جو ہے وہ کیا فالو کرتا ہے software کو فالو کرتا ہے software اس کو جو بولتا ہے hardware جو ہے جیسے motherboard ہو گیا motherboard کی اندر ڈیفرنٹ چپس ہوتی ہیں microprocessors ہوتے ہیں جو اس میں لگے ہوتے ہیں جب software ان کو instructions دیتا ہے تو hardware جو ہے اپنا کام کرتا ہے a combination of hardware and software forms a usable computer system اپنی دو چیزوں کا combination ہے جو computer system کو بناتا ہے اگر hardware نہیں ہوگا صرف آپ software لے کے گھومیں گے تو کام نہیں ہوگا یعنی کوئی ایسی چیز machine نہیں بن سکے گی the computer is the combination of two things which are computer hardware and computer software یہ دو چیزوں کا combination جب ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک usable computing system جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں چند ایک آپ کو سمجھنے کے لیے اب آپ اس picture visualization سے سمجھاؤں گا کہ اصل میں computer جو ہے hardware components ہوتے جائیں گے اب آپ کے سامنے CPU نظر آ رہا ہوگا جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ microprocessors لگے ہیں پھر graphics card بھی لگا ہوا ہے اور بالکل right corner پر یہاں پر hard disk بھی connected ہے یہاں power supply بھی ہوتی ہے فین بھی لگا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ ایک computer کا hardware component ہے CPU کا hardware component ہے ٹھیک ہے اس میں آپ ہر چیز دیکھیں گے کہ ہر چیز آپ touchable ہے آپ اس کو touch کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر چیز کو آپ اس میں touch کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور software میں کیا ہوتا ہے کہ آپ software کو touch نہیں کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے comprehensive تصویر جو ہے وہ میں آپ کے لئے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ hardware components کون کون سے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے نمبر ایک پر scanner ہے پھر power supply بھی لگی ہوئی ہے monitor بھی ہے key board بھی ہے printer بھی ہے speakers بھی ہیں mother board بھی ہے تو یہ سب کیا ہیں یہ hardware components ہیں hardware components ہیں ان میں سے آپ کافی چیزیں دیکھ رہے ہوں گے input devices پڑی ہیں کچھ output devices پڑی ہیں تو یہ کیا ہے computer کے component ہیں hardware components ہیں اس چیز کو انہیں mind میں رکھیں اس topic کے اندر سے آپ سے کافی question یہاں سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ کون سی چیز ہے وہ input ہے کون سی output ہے تو simply آپ کو جیسا کہ پتہ ہے keyboard mouse یہ کیا ہیں آپ کے input devices ہیں آپ کا scanner input device ہے آپ کا monitor کیا ہے output device ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کا جو printer ہے یہ output device ہے آپ کا speaker ہے یہ بھی output device ہے output device وہ device جو آپ کو ایک information کو جو ہے process کرنے کے بعد آپ کو کسی فارم میں result provide کریں ہم اس کو کیا کہتے ہیں output device یعنی کوئی بھی چیز جب ہم computer کو دیتے ہیں through through our program through our keyboard mouse تو جو چیز ہمیں output دکھائی جائے گی suppose LCD پر یا monitor پر وہ ہمارا output ہوگی کسی بھی result کو ہم output کیا سکتے ہیں کیا کہ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے جو most important ٹاپک ہے یہ تو بڑا ایزی ٹاپک تھا ہارڈوئر components کے حوالے سے کیا کہ اب ہمارا جو میجر ٹاپک ہے جہاں سے جہاں سے کافی زیادہ جو ہے complex questions آ سکتے ہیں کافی کے انڈیٹس جہاں جہاں پر پریشان بھی ہوتے ہیں کہ rain and drone میں ڈیفرنس کیا ہے تو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں آپ کو یہ ڈیفرنس بھی ماللن ہو جائے گا اور اس سے relevant آگے چل کر جو میں ڈیفرنس آپ سے شیئر کروں گا تو وہاں سے بھی آپ کو کافی جو ہے وہ مدد مل جائے گی اب یہاں پر دیکھیں what is the ڈیفرنس between rain and drone سب سے پہلے ہم ڈیفنیشن پڑھیں گے کہ rain کی جو ہے وہ ڈیفنیشن کیا کہتی ہے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی ڈیفنیشن کو سمجھنا ہوگا اگر آپ اس کی ڈیفنیشن کو سمجھ گئے تو آپ کو کوئی بھی mcq's آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ اس کو آرام سے solve کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا concept اس کے حوالے سے clear ہوگا اچھا what is ram random access memory اس کو کہتے ہیں ram کی full form کیا ہے یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے mcq's میں what is the full form of ram random access memory computer short term memory اس کو ہم computer short term memory جائے سکتے ہیں which it is used to handle all active tasks and apps suppose آپ computer چلا رہے ہیں یا جیسے کہ میں اب ابھی بھی آپ سے یہ lecture record کر رہا ہوں تو میرے computer کے اندر یا میرے laptop کے اندر اس task اس task کو perform کرنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ active ہے یا سب سے زیادہ جو perform کر رہی ہے جو memory perform کر رہی ہے وہ کیا ہے ram ہے کیونکہ ram جو ہے وہ memory ہے جو جو ہے کیا ہوتا ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں none of your programs files games or streams would work without ram اگر میں computer سے ram نکال دوں تو آپ کوئی بھی function perform نہیں کر سکتے ایک آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں آپ تبھی اس کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے desktop computer سے ram کو جو ہے نکال کر پھر اس کا computer کا switch لگا دیجئے گا کہ computer ہمیشہ آپ کو beep کرتا رہے گا اس کا مقصد ہے کہ computer جو ہے ram کے الاوہ کام کر ہی نہیں سکتا تو ram is the basic and functional unit of cpu کیا کہ اگر آپ ram نکال دیں گے تو computer perform بھی نہیں کر سکتا here we will explain exactly what ram is what ram means and why it is so important then learn how to lighten the load on your computer ram with a specialized performance booster اب یہاں پر دیکھے گا ram is a short or short form is random access memory ہمیں random access memory while it might sound mysterious ram is one of the most fundamental elements of computing most fundamental جو ہے یہ computer کا کیا ہے ایک یوں کہنا کہ element ہے اس کے بینہ computer perform نہیں کر سکتا ram is the super fast and temporary data storage space اب یہاں پر جو میں آپ کو mark کرنے والا ہوں چیز یہ وہ یہ ہے کہ یہ ایک temporary data storage ہوتی ہے کی کہ یہ یاد رکھیجے ہمیشہ ram کے حوالے سے جب بھی آپ سے question کیا جائے کہ ram is a permanent memory or a temporary data storage memory آپ کو answer ہونا چاہیے ہمیشہ temporary data storage کی کہ اچھا storage that space a computer needs to access right now or in the next few moments ٹھیک ہے what in hand کہ computer کو جب وہ currently perform کر رہا ہے جب ہی power on ہوتا ہے تو اس کو rain ہی performance دے رہی ہوتی ہے کوئی بھی game آپ چلا رہے ہیں کوئی بھی software آپ use کر رہے ہیں تو ultimately جو اس کو perform کرنے والی device ہوتی ہے وہ ہوتی ہے rain ٹھیک ہے rain کے بینا computer جو ہے وہ perform نہیں کر سکتا چلتے ہیں آگے مزید میں نے اس کو جو ہے elaborate کیا ہے what does rain do exactly rain is a temporary storage that goes away when the power turns off ٹھیک ہے اب یہ چیز بہت important ہے یہ دیکھیں that goes away when the power turns off یہ ایک random access memory ہے جو temporary storage ہے جب آپ computer کا search نکال دیں گے جو جیسے ہی power off computer جو بھی اس کی اندر temporary storage یا storage ہوگی وہ ختم ہو جائے گی so what rain used for them کس لئے پھر use ہوتی ہے it is very fast بہت تیز ہے which makes it ideal for things the computer is actively working on such as application that are working running for example the web browser in which you are reading this article and the data applications work on done or with such as this article اس کی ایک اچھی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جب آپ بچپن میں ہوں گے تو بچپن میں جب آپ کی کوئی گیم نہیں چلتی تھی تو آپ کو لوگ کہتے ہوں گے کہ یار اس کی range ڈبل کر دیں اس کی range اگر پانسو بارہ ہیں تو ونجی بھی چلا لگا دو تو یار اس کی جو ہے نا performance اچھی ہو جائے گی اور آپ کی گیم رکے گی نہیں یعنی گیم اچھے سے چلے گی تو اس کا مقصد یہ ہوا جو کمپیوٹر کے اندر جو پرگرامس آپ کے رننگ ہو رہے ہوتے ہیں یا ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کو مدد دیتی ہے چلنے کے اندر ٹھیک ہے تو بہت important جو ہے component ہے element ہے ایک cpu کا motherboard کے اندر یہ fit ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا very important topic very important topic and very important term which is usually used for rain is a volatile memory اب وہ آگے بتا رہا ہے کہ is the memory that can keep the information only during the time it is powered up ٹھیک ہے یاد رکھیجے گا کہ کیا ہوتی ہے والیٹائل میموری وہ میموری ہوتی ہے کہ جب تک آپ کا کمپیوٹر آن ہے تو وہ میموری جو ہے وہ دیٹا سٹور کرتی ہے جیسے آپ کا کمپیوٹر بند ہوا آف ہوا وہ جو ڈیٹا ہے وہ جو سٹوریج ہے وہ ختم ہو جاتی ہے In other words ولیٹائل میموری requires power to maintain the information تو ولیٹائل میموری کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو ہر وقت پاور ملتا رہے جائے جیسے ہی آپ نے کمپیوٹر سے پیو بند کیا تو وہ میموری غائب ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ولیٹائل میموری اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو پڑھنے لگے ہیں ریم ایڈ روم کے ڈیفرنس کے حوالے سے پڑھنے لگے ہیں تو روم کی فل فارم کیا ہے ریڈ آننی میموری ٹھیک ہے روم اس اس لنس فار ریڈ آننی میموری اس ای ٹائپ آف آن نون والوٹائل میموری اب کیا ہے دیکھیں یہ چیز سمجھنے کی ہے یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جو آپ کی آہ رین تھی وہ کیا تھی والوٹائل میموری تھی اور روم جو ہے وہ نون والوٹائل میموری ہے یہ کوئیسٹن آپ کو بہت تنگ کرے گا بہت زیادہ اس کو پہلے سمجھ دیجئے تو آپ کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے ریم ہوتی ہے رینڈم ایکسس میموری جس میں شارٹ ٹرم جتک کمپیٹر آن ہے اس میں ڈیٹا اسٹوریج رہتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے والوٹائل میموری نون والوٹائل میموری وہ ہوتی ہے جو رینڈم read-only میموری ہوتی ہے used in کمپیٹرز or other electronic devices data stored in ROM can not be electronically modified after the manufacture of the memory device read-only memory is useful for storing software that is rarely changed during the life of the system also known as fairware software applications like video games or programmable devices can be distributed as plug-on cost project اچھا read only memory is a type of storage medium that permanently that permanently store data on personal computers and other electronic devices کیونکہ یہ چیز سمجھنے کی ہے یہ جو home ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ permanently data کو store کر لیتی ہے range کیا کرتی ہے range جو ہے جب آپ کا cpu on ہے تو وہ data جو ہے store رہے گا اور active رہے گا جیسے ہی آپ نے switch نکالا range کے اندر سے سارا data ختم ہو جائے گا لیکن on the other hand جو آپ کا rom ہے rom جو ہے وہ permanently store کرتا ہے data کو اس کی example میں آپ کو دیتا ہوں آپ کے computer کے اندر hard disk floppy disk آپ کا dvd rom cd rom یہ کیا ہے یہ وہ devices ہیں جو کمپیٹر کے data کو long term تک جو ہے storage جو ہے اس کی رکھتے ہیں کوئی بھی data آپ long term store کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ computer off بھی کر دیں گے تو وہ data remain in the hard drive remain in the floppy disk remain in the cd rom رہے گا یا dvd rom رہے گا کیا تو یہ major difference ہے ہم دونوں چیزوں کے اندر اچھا rom is read only it cannot be changed it is permanent and non volatile یہ بہر پار repeat میں نے ڈیفرنٹ جو ہے ڈیفنیشن اس لیے نکالنے ہیں تاکہ آپ کو بہر پار جب دیکھنے کو ملے گا تو آپ اس کو ذہن نشین کر لیں گے meaning it also holds its memory even when power is removed میں نے آپ کو جیزے بتایا ہے even when power is removed the rom will always store your data ٹھیک ہے on the other hand range جو ہے جب سے آپ computer کا سچھ نکالتے ہیں رین میں سے سارا data remove ہو جاتا ہے by contrast random access memory is a volatile it is lost when power is removed اور رین میں سے کیا ہوتا ہے یہ volatile memory ہے اور اس میں سے data اسی وقت remove ہو جائے گا جب آپ اس کو turn off کریں گے کیونکہ most important mc u on rain and rome اس کو ہم دیکھتے ہیں اچھا computers memory which allowed simultaneous read and write operations is rome rain eprom eeprom کیونکہ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو ہمارا rome کی full form ہے وہ کہ read only memory تو نہیں ہو سکتا اچھا اب وہ چون سی device ہیں چار options میں سے read بھی کرتی ہے write بھی کرتی ہے which is read and write operation is rain rain is the only device which can read and write at the same time read and write operations کو اسی وقت پر کام کر رہی ہے question number two ہے جو بہت important ہے which of the following is not a type of memory how many types of frames there are two types of frames static and dynamic static ram is faster than dynamic ram یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی ram جو ہے وہ fast ہوتی ہے تو static ram اور dynamic ram تو static ram is faster than dynamic ram question number 4 ہے which one of the following is a volatile in nature اب میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا کہ volatile اور non-volatile کیا ہیں اور یہ کس لیگ use ہوتے ہیں تو آپ کی پاس option ہے یہ آسانی سے آپ اس question کو solve کر سکتے ہیں اگر آپ میرے concept کو سمجھ گئے ہیں which one of the following is a volatile in nature wrong, e-prong, perm یا ram so volatile in nature کیا ہے ram ہے کیوں کیونکہ یہ زیادہ temporary storage ہوتی ہے یہ جیسے ہی آپ کمپلٹر آف کریں گے تو اس میں سے جو ڈیٹا ہوگا store وہ ختم ہو جائے گا ram is a volatile memory اس کی explanation ہے therefore it stores data as long as power is on ram is also known as rwm read write memory ٹھیک ہے یہ read بھی کرتی ہے write بھی option read بھی کرتی ہے write بھی کرتی ہے تو اس کو ہم read and write memory بھی کہہ سکتے ہیں rwm بھی کہہ سکتے ہیں question number 5 ہے which one which of the following which of the following has the capability to store the information permanently ہم نے آپ کو دیٹیل میں بتا دیا کہ کون سی ڈیوائس ہے جو permanently جو ہے وہ ڈیٹا کو سٹوریج کرتی ہے ram ram storage cells both ram and ram so only device which can store the data is permanently is wrong read only memory ٹھیک ہے یہ اس کے اندر capability ہوتی ہے کہ یہ information کو permanently save کرتے ہیں اس کا best option best example آپ کے سامنے جو سب سے familiar ہیں وہ ہے hard disk آپ ایک movie اس میں ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں جو صدیوں سے تک پڑی رہے گی تو کبھی delete نہیں ہوگی permanently جب تک آپ اس کو خود delete نہ کریں اچھا question number 6 ہے Rome has the capability to perform write operation only read only both write and read operations erase operation جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ both options جو ہیں وہ کیا کرتی ہے read and write کونس ہا کرتی ہے کونس ہی ہماری جو ہے وہ read بھی کرتی ہے write بھی کرتی ہے اور کیا کرتی ہے جو ہماری روم ہوتی ہے read only memory یہ صرف read کرتی ہے یہ کیا کرتی ہے جیسا کہ آپ کو اس کی full form سے بھی زائر ہو جائے گا read only memory R for read O for only M for memory تو روم جو ہے اس کے اندر capability ہوتی ہے کہ وہ صرف read operations کرے ٹھیک ہے question number 7 ہے the room is a dash sequential circuit combinational circuit magnetic circuit static circuit so the room is combinational circuits ٹھیک ہے روم جو ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا اس میں combinational circuits ہوتے ہیں کافی چیزیں کافی devices موجود ہوتی ہیں روم is a combinational of different ICs so it is a combinational circuit it depends on present input and not past states ٹھیک ہے then آپ کے پاس question number 8 ہے جو آج کا ہمارا آخری question ہے اس topic why are rooms called non-volatile memory very important question اب روم جو ہیں non-volatile memory کیوں کہلاتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس question کو آپ تھوڑا سا سمجھ تھوڑا زور دیجئے options پر یہ آپ کو آنسر وہ دیا جائے گا اچھا why rooms are called non-volatile memory because they do not lose memory when power is removed simple answer جو ہم اوپر بھی دیکھ یا ہے کہ یہ جو ہے جب ہم اس کو switch off کر دیتے ہیں سی پیو کا تب بھی اس کے اندر سے data جو ہے وہ remove نہیں ہوتا تو یہ تھا ہمارا lecture computer کے حوالے سے hardware جس کو ہم نے دیکھا پر wear difference دیکھا روم ڈرین کا difference ہے اور most importantly ہم نے important mcqs کو دیکھا امیر کرتا ہوں آج کا topic آپ پسند آیا ہوگا ہمارے channel کو subscribe کر دیجئے اس کو like share کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کو اس سے فائدہ ہو تو ملتے ہی انشاءاللہ کل ایک نئے topic کے ساتھ جب تک لئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ